موسیقی موسیقی پچیسمی برسی ہے آیت اللہ الرزمان سید علی نقی صاحب کی لہذا تنظیم یادگار حسینی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک سیمنار انٹرنیشنل سیمنار بین القوامی سیمنار اس سلسلے سے آرگنائز کیا جائے جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کا سرکاری طور پر خیر مقدم پروفیسر انیس اشواق صاحب فرمائیں گے لیکن ایک اناؤنسر کی حیثیت سے ایک انکر کی حیثیت سے جتنے حضرات آ چکے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری قوم میں مجلسیں بھی ہوتی ہیں مجلسوں میں لوگ شریف بھی ہوتے ہیں مگر اس طرح کے سمنار کا انفاد جس میں مجلس سے ملی ہوئی تمام طرف جانکاریاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے اپنی حیات اور اپنی زندگی میں کتنے کارنامے کیے ہیں کیسی کیسے نامسائد حالات سے گزرے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو دو بجرے ہیں اور میرے خیال میں جیسا کہ مجھ کو تنظیم کے سگریٹری عزیر حیدر صاحب نے حکم لیا ہے ہم اس فنکشن کی ابتداء کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا مولانا حیدر مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قیرت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں مولانا حیدر مہدی صاحب مولانا حیدر مہدی صاحب مولانا حیدر مہدی صاحب خدایہ پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مولانا حیدر 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 مہربان نہایت رحم والا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے دعود اور سلیمان کو علم عطا کیا اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر جس نے ہم کو اپنے بہترے ایماندار بندوں پر فضیلت دی اور علم و حکمت جائدات منقولہ غیر منقولہ سب میں سلیمان دعود کے وارث ہوئے اور کہا کہ لوگوں ہم کو خدا کی فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا سریح فضل ہے اور وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْنِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا اَتَوْا لَا رَادِ النَّمْلِ اور سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرندے سب جمع کی جاتے تھے تو وہ سب کے سب مثل مثل کھڑے کی جاتے تھے غرض اس طرح لشکر چلتا یہاں تک کہ جب ایک دن چوٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چوٹی بولی قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَجُّهَنَّ نَمْلُدْ خُلُو مَسَاكِنَكُمْ ایک چوٹی بولی اے چوٹیوں اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تو بھی رون ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو تو سلیمان فَتَبَسَّمَ وَاحِكَمْ مِنْ قَوْمِهَا وَقَالَ رَبِّ وَقَالَ رَبِّي أَنزِعْنِي أَمْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَكَ وَعَلَى وَالِدَكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرُوهُ صَالِحًا تَرُوهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ تو سلیمان اس کی باس سے مسکرا کر ہس پڑے اور عرض کی پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکو کار بندوں میں داخل کر اور سلیمان نے وَتَفَقْقُدَ اَفْقَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَا لَا أَرَى الْهُدُؤْهُدُؤْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اور سلیمان نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدھد کو اس کی جنگہ پر نہیں دیکھتا یا واقعی میں وہ کہیں غائب ہیں اگر ایسا ہے لَأُعَذِبَنَّهُ عَضَابًا شَدِيدًا اَوْلَا أَغْبَحَنَّهُ اَوْلَا أَغْبَحَنَّهُ اَوْلَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْقَانٍ مُبِينَ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا نہیں تو اسے زباہی کر ڈالوں گا یا وہ اپنی بے گناہی کی کوئی صاف دلیل میرے پاس پیش کرے غرض فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمْ تُحِثْ بِهِ لَمْ تُحِثْ بِهِ وَجِئِتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيمٍ غرض سلیمان تھوڑی ہی دیر تھوڑی ہی دیر توقف کیا تھا سلیمان نے کہ حدود آ گیا تو اس نے عرض کی کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں میں نے اینی وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمِّكُهُمْ تَمِّكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُنِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَذَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَذَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعَمَالَهُمْ فَصُدَّهُمْ فَصُدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَنتَدُونَ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے خود ملکہ کو دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راہ سے روک رکھا ہے تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی اللہ يسجدون اللہ اللہی يخرج القبر کہ وہ لوگ خداہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کرتے ہوں وہ سب جانتا ہے اللہ وہ ہے اللہ لا ایلہ انلا هو رب العرش العظیم اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے غرص سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو سچ سچ کہتا ہے یا جھوٹا ہے اچھا ہمارا یہ خط لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال اذہب بکتابی هوا فألقی ایلیهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماغا يرجعون قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَغُئِنِ اُنْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ وہ لوگ سامنے ڈال دے اس خط کو پھر ان کے پاس سے ہٹ جا پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ آخر کیا جواب دیتے ہیں غرص خدھدھدھ نے ملکہ کے پاس خط پہنچا دیا تو ملکہ بولی اے میرے دربار کے سرداروں یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے سلیمان کی طرف سے یہ اس کا سرنامہ ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی جا وآتونی نسلیمین یہ اس کا سرنامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو تب ملکہ بلخیز بولی قلت یا اجها الملکہ افطرنی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشہدون تب ملکہ بلخیز بولی اے میرے دربار کے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو کیونکہ میرا تو باقاعدہ میرا تو یہ خاعدہ ہے کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے موجود نہ ہو مشورہ دینے کے لیے میں کسی عمر میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی ان لوگوں نے عرص کی قانو نحن اونو قووة و اونو بأس شدید و ان لم ایلیتی فانغنی ما غا تأمرین ان لوگوں نے عرص کی ہم بڑے زور آور بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ ہر عمر آپ کو اختیار ہے تو جو حکم دیں آپ خود اچھی طرح اس کے انجام پر غور کرنے ہیں ملکہ نے کہا بادشاہوں کا خائدہ یہ ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزت و جعلوا اعزت اہنیہا اغلہ و قوانکا يفعلون بادشاہوں کا خیدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجار دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو زلین و رسفہ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے اور میں ان کے پاس ایلچیوں کی معرفت کچھ توفہ بھیج کر دیکھتی ہوں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ ایلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٍ فَمَا آتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمْمَا آتَاكُمْ بَلْ لَمْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ دیکھیں کیا جواب لاتا ہے غرض جب بلخیز کا ایلچی توفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہوں تو خدا نے جو مال دنیا مجھے عطا کیا ہے وہ مال اس سے جو تمہیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے میں تو نہیں بلکہ تم ہی لوگ اپنے توفے و طواف سے خوش ہو ہوا کرو پھر توفہ لانے والے نے کہا تو انہی لوگوں کے پاس جا ہم یقینا ایسے لشکر سے ان پر چڑھائی کریں گے جس کا ان سے مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ضرور انہیں وہاں سے زلیل اور رصفہ کر کے نکال باہر کریں گے آمنت باللہ میں اللہ سبحانہو پر ایمان لیا صدق اللہ العالی عظیم سچا ہے اللہ سبحانہو کا کلام وہ بلند ہے اور بڑا ہے اللہم سلی علی محمد و آل محمد خیراتے کلام پاک سے اس سمنار کا پہلا سیشن شروع ہو گیا ہے اس سیشن میں جن حضرات کو تقریر کرنی ہے اس میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب سومی اگنیویش جناب صادق آقا صاحب مولانا رضا حیدر صاحب اتھر عباس صاحب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب مولانا طالب تبا تبایی جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں پروفیسر اختر الواسع شاہد مہدی صاحب وائس چیئرمین آئی سی سی آر مولانا قلب جواز صاحب مولانا قلب ساجق صاحب آیت اللہ شیخ عباس علی محمد رضا کا شفل غیطہ جن کا پریزائیڈنگ ایڈرس ہوگا ان تمام حضرات میں سے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں میں ان سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں تاکہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کی آجا سکے سشریف لائے ہیں اب باقاعدہ استمنار کا آغاز ہوگا ویلکومنگ ایڈریس پروفیسر انجیسر شفاق صاحب دیں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سبجیکٹ ہے آج کے سمنار کا وہ ہے حیات اور کارنامے سرکاری سے یدول علامت ہے میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں ہر سوچ اور ہر نحس سے اتفاق نہیں کرتا اور میری سمجھ میں یہ ٹاپک بھی اپنے آپ میں اس میں اور کی لفظ اضافی ہے کیونکہ سرکار سید علامہ کو جتنا میں نے سنا جتنا میں نے دیکھا جتنا میں نے پڑھا اس کے مطابق ان کی مکمل حیات کارنامہ ہے اور ان کے مکمل کارنامے ان کے حیات کا محاصل ہے ان دو چیزوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے کارنامے ہیں وہی ان کی حیات ہے جو ان کی حیات ہے وہی ان کا کارنامہ ہے اور ایسا جیتا جاگتا کارنامہ ہے ایسا علم کا بہر کراہ ہے کہ جس کی ہر لہر ایک نئے کارنامے کے سودت میں اٹھتی ہے اور کنارے تک جاتی ہے اب انہی الفاظ کے ساتھ میں برادر محترم جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب کو مدعو کروں گے تو تشریف لائیں اور اپنا ویلکم ایڈریس تنظیم یادگاری حسینی کے طرف سے تمام سامین تک پہنچائیں پروفیسر انیس اشفاق جید عالم ہم بلند پایا عدیب نامور خطیب اور نابغہ روزگار شخصیت سید العلماء کے سلسلے میں اس سیمنار کی اس پروفقار تقریب کے صدر اور حضرات مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یادگار حسینی کے ایک رکم کی حیثیت سے اس ادارے کا تعریف آپ کے سامنے پیش کروں لیکن تعریف سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ جس شخصیت کے سلسلے میں اس بامانی سمنار کا انعقاد کیا گیا ہے اس شخصیت کے عالمانہ جوہر اس کی وسط علم اس کی زکاوت اس کی بصیرت اس کا احاطہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم انسان کے بس کی بات نہیں ایک ایسے زمانے میں کہ جب علم کا فقدان ہے دانش کا زبال ہے کردار کا بہران ہے ہمیں سید العلمہ کی یاد بہت زیادہ آتی ہے اور ایک ایسے شہر میں جہاں معاف کیجئے گا اس جملے کے لیے کہ اکر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ذاکری یا خطابت میں پوری طرح سے تو نہیں کہوں گا لیکن کہہ سکتا ہوں کہ روبہ زبال ہے جن لوگوں نے اس نابغہ روزگار شخصیت کو ممبر پر بولتے سنا ہے جس نے ان کے بصیرت الفروز کلمات کو ملاحظہ کیا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور انہی میں سے ایک میں بھی ہوں میں نے انہیں سنا ہے اور علم کا دریاء بہتے ہوئے دیکھا ہے اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے ان سے مقالمہ بھی کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا جوں کہ اب ایسے علماء اور ذاکرین بہت کم ہیں جو مقالمے کا استقبال کرتے ہیں ہم ان نوجوانوں میں سے تھے کہ جو ان سے مقالمہ کرتے تھے اور بعض ایسے نکات پر گفتو کرتے تھے جو ہماری فہم سے بالاتر تھے اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان نکات کو حل کیا ان مشکلوں کو حل کیا جو مذہب کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہمارے تدسس کا باعث تھے تو ایک ایسی شخصیت اپنے زمانے کی اس صدی کی ایک عظیم تر شخصیت جس کے سلسلے میں اس سمینار کا انعقاد ہو رہا ہے اور جیسا میں نے عرص کیا آپ سے کہ وقت اور زمانے کی ضرورت تھی کہ اس وقت اس سمینار کا انعقاد ہو تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو نہیں سنا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے علم اور بصیرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے انہیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی علم افروض شخصیت تھی ایک ایسی خیال افروض شخصیت تھی کہ جس سے ہم محروم رہے ہیں میں ایک زمانے کی اہم ضرورت سمجھتا ہوں اور میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے درمیان جو ایک پوری عالمی سطح پر جس طرح کا بہران ہے دین کی دنیا میں مذہب کی دنیا میں انسانیت کی دنیا میں ابدار کا جو زوال ہے اور یہ زوال کتنی تیزی سے علمہ ہو رہا ہے ہمارے پورے معاشرے میں ایسے محول میں اور ایسی صورتحال میں اس نوع کے سمینار کا انقاط بہت ضروری تھا اور ایسی شخصیت کے تعلق سے بہت ضروری تھا جس نے اپنی پرنور تحریروں کے ذریعے نمعلوم کتنے گوشوں کو منور کیا دین کے دانش کے اور مذہب کے یہ تھی سید العلمہ کی شخصیت کہ کن کن پہلوں کا ذکر کیا جائے میں ظاہر اپنے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا لیکن ایک چیز ابھی تک معاف کی جائے گا اس جملے کے لیے بھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ خطابت کا فن ہے کیا چونکہ میں نے سید العلمہ کو سنا تھا اور جب میں نے ایک تعلیم مکمل کرنے کے بعد ارستو کے فن نے خطابت کے رسالے کا متعلیہ کیا تفصیل کے ساتھ تب مجھے معلوم ہوا کہ مولانا نے جو کچھ ارستو نے خطابت کے فن کے بارے میں کہا تھا انہیں اپنی تقریروں کے ذریعے مجسم کر دیا خطابت کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ طلاقت لسانی خطابت یہ نہیں ہے یا میں جب اپنا پرچہ پڑھوں گا یا تقریر آپ کے سامنے کروں گا ریکولر سیشن میں اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ خطابت ہے کیا اور خطابت میں کتنی غصت اور کشادگی ہے اور خطابت کے کون کون سے اجزاء ہیں اور ان تمام اجزاء کو مجسم ہوتے ہوئے میں نے مولانا کی خطابت میں دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ جو کچھ اس ذہین اور نابغہ روزگار شخصیت نے اپنے زمانے میں کہا تھا وہ سب مولانا کی تقریر میں اور ان کی خطابت مجسم ہوتا ہوا نظر آیا تو تحریر میں تقریر میں علم میں متعلے میں ان کا کوئی مدد مقابل نہیں اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو روشن تحریریں ہمارے سامنے چھوڑی ہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ ہمارا سرمایہ علم ہے اور مذہب اور دین کے قارین ہمیشہ ہمیشہ ان سے بہرہیاب ہوتے رہیں گے سب سے بڑی ان کی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اس ادارے کا قیام کیا اور اس ادارے نے جو نمائی خدمات انجام دیے آپ نے اس دعوت نامے میں ملاحظہ کیا ہوگا لیکن جن کا تعلق اس شہر سے ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا کتنے کنسرن تھے اس ادارے کے سلسلے میں اور اس ادارے کی خدمات کے سلسلے اور غیر معمولی خدمات انجام دیے ہیں اس ادارے نے اس میں آپ کے سامنے یہ تفصیل بیان کی گئی ہے پچھتر سال کے عرصے میں اس ادارے نے لکھنوں میں جن جن میدانوں میں چاہے وہ دین کا میدان ہو چاہے وہ مذہب کا میدان ہو اور چاہے وہ علم کا میدان ہو اس میں میرانیز کے مقبرے کی تعمیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہ بھی اسی ادارے کی بدولت اور میں چونکہ اینی مشاہد ہوں اور میں موجود تھا کہ جب اس مقبرے کی تعمیر نو کے لیے حکومت اتر پردیش نے ایک کسیر رقم عطیعے کے طور پر دی تھی تو یہ ایک طبیل سلسلہ ہے ان کے خدمات کا کہ آپ دیکھیں کہ وہ عملی طور پر بھی کتنے متحرک اور فعال تھے اور قلمی طور پر بھی قلمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تو ایسے مجاہدین قلم اور ایسے مردان میدان بہت کم ہو تو یہ ارارہ اور اس کی تشکیل یہ ان کا بہت ہی اہم کارنامہ ہے آئندہ کے اجلاس میں اجلاسوں میں ظاہر ہے کہ ان کے تمام علمی کارناموں پر احیاطہ کیا جائے گا اور اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کتنی قداور شخصیت تھی جو ہمارے درمیان موجود تھی منطق ہو فلسفہ ہو نقد شیر ہو شاعری ہو ترجمہ ہو اور میں بس آخری بات آپ سے کہوں کہ میں اپنی تحقید جس زمانے میں میں کر رہا تھا اس زمانے میں میں علی گرڑ کے کتب خانے میں گیا تو مجھے ایک مخطوطے کی جستجو تھی آپ دیکھیں کہ علم کا جویا اور علم کی جستجو اور وہ عمر اس وقت ہی سیدو العلامہ کی کہ وہ بالکل آخر عمر جسے میں کہتا اور میں نے اس مخطوطات کے سیکشن میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت پرانا مخطوطہ کھولے ہوئے سیدو العلامہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے نقل کرتا یہ جسے کہتے ہیں تشنگی علم یہ آخر عمر تک باقی رہی اور جو بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا قلندر بھی ہوتا تو علم کا تجسس اور علم کی جستجو آخر عمر تک قائم رہی اور ظاہر ہے کہ ایسی عظیم شخصیت ایسی نابغہ روزگار شخصیت ایسی ذہین اور ایسی زکی شخصیت ہمارے درمیان موجود تھی اور ملت کو اور عالم اسلام کو ایسی شخصیت پر فخر ہونا چاہیے میں ان کلمات کے ساتھ آپ سب کا یہاں استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اپنے تمام اجلاسوں کے بعد جب ہم ویلی ڈیکلی سیشن میں ان اجلاسوں میں ہونے والی گفتگو کے اوپر اظہار خیال کریں گے تب ہمیں محسوس ہوگا کہ ان کی شخصیت کے اور ان کے علم کے کتنے گوشیں منوبر ہوں گے میں آپ تمام صاحبان کشف و بصیرت میں آپ تمام علماء کبار جو دور کے علاقوں سے زہمت اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب اس اجلاس کی باقیدہ کارروائی کا آغاز ہوگا بہت بہت شکریہ پروفیسر ردیس اچفاق صاحب کے استقبالیہ تقریر کے بعد اب دوسرے مقررین جن کی فہرست میرے ہاتھ میں ہیں میں سب سے پہلے مولانا رضا حیدر صاحب جو قوم سے تشریف لائے ہیں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ اپنی کیفیتوں کو اور سیدوں علماء سے اپنے عشق کی وضاحت کے لئے تشریف لائیں اور سامنے ان کو مخاطب فرمائیں حیدر رضا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عبداللقاصم محمد واللہ تیجبین التحرین محترم سامن بزرگ علماء اکرام لا سیما ضائفن المحترم آیت اللہ دکتور عباس علی آلے کی کاجب الغتا اولا قبل كل شئ نراحب و نستقبل سماحة العطلہ دکتور عباس علی کاجب الغتا حفظ اللہ شیخنا شرفتونا بهذا المحتمد فعہلا و سہلا زیادہ وقت نہیں ہے کہ مفصل تقریب کی جائے حالانکہ انشاءاللہ جو میں نے لکھاتا ہے سعید علماء کے حوالے سے عربی میں وہ ترجمہ کے بعد عرض کیا جائے گا دیکھ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب گفتو کی جاتی ہے اس میں کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے سعید علماء کی شخصیت اس زمانے میں جب وہ باہیات تھے تب بھی لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے اور آج تقریباً آپ کی وفات کے پچیس سال تقریباً ہو رہے ہیں ان کی شخصیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جو سمینار ہو رہا ہے تین گوزہ یادگار حسینی کی طرف سے اس نے بہت مدد انشاءاللہ بہت مدد ملے گی جب مجھے اطلاع ملے ایران میں تو علماء کی طرف مراجعہ کیا گیا بڑی بڑی شخصیتوں کی طرف سے تو ظاہر سے بات ہے وقت بہت ہی بدل گیا تو جب کچھ باتیں سعید علماء کی وہاں کے علماء کو بتائیں تب وہ متوجہ ہوئے کہ یہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی وہی دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے عرض کیا تھا شخصیت کے حوالے ساگر گفتوگی جائے دو چند پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اس شخصیت کا کلام علماء کے نزدیک کتنا معتبر ہے عوام کے نزدیک نہیں علماء کے نزدیک اس شخصیت کا کلام کتنا معتبر ہے کس طریقے سے علماء ایک عام آدمی ایک عام عالم کوئی کتاب لکھ دے زہد سے بات ہے اس کا وہ اعتبار نہیں ہوتا لیکن اگر زمانے کے بڑے بڑے علماء بطور استناد کسی کی کتاب کا نام لیں کسی کے کلام سے استناد کریں تب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہوگی محقق رسول جعفریان آپ کی ایک کتاب ہے اگزوبت تحریف یہ عربی میں کتاب ہے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے افثانہ تحریف قرآن کے انوان سے یعنی قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے اس انوان سے تو محقق بہت بڑے محقق ہیں یہ رسول جعفریان انہوں نے بطور دلیل کچھ علماء کا حوالہ دیا ہے یہ کہ کہ ہمارے یہاں بزرگ علماء عظیم علماء وہ علماء جن کی بات کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے جن کا کلام غجت ہوتا ہے جن کا کلام گویا ترجمان ہوتا ہے مکتب اہل بیت کا اب وہ چلے اس میں شیخ توسی کا ذکر کیا کاشف الغیتہ کا ذکر کیا ان کا نام لیا ان بڑی بڑی شخص جنتوں کا یہاں تک کہ آیت اللہ لوزمان سید خوئی محقق سید خوئی رحمت اللہ علیہ آپ کا نام لیا ان کے کتاب کا نام لیا بائیسوے نمبر پہ جو چل رہے ہیں بائیسوے نمبر پہ آپ نے سید العلماء سید علی نقی ہندی آپ کے کتاب کہ یہ مقدمہ تفسیر قرآن میں انہوں نے گفتو کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے یعنی دیکھیں کہ یہ نام کہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی جہاں کے اوپر شیخ توسی کا نام ہے جہاں کے اوپر کاشف الغتہ کا نام ہے جہاں کے اوپر سید خوئیر کا نام ہے جمانے کا مرج انہی کے سطح میں یہ کھڑے ہو رہے ہیں تو بہت عظیم شخصیت ہے آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں امام شناصی یہ ان کی کتاب ہے اس کتاب میں دیکھیں سیدو العلماء فقط فقی نہیں تھے کانا عالمان فقیحان شاعران خطیبان تمام صفات آپ کی ذات میں پائے جاتے تھے مؤلفان مصنفان بہت سے صفات آپ کے اندر پائے جاتے تھے کہ بہت مشکل ہے کہ ایک ذات میں یہ صفات جمع ہو جائیں تھی آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی اپنی کتاب امام شناصی میں یہ اس عنوان سے تحت عنوان اشعار بلند پائے یعنی وہ اشعار جو بہت ہی عظیم ہیں بڑے بڑے علماء کے ہیں شورہ کے نہیں وہ علماء جنہوں نے اشعار کہے ہیں جناب زید شہید کا ذکر ہے اس میں جو شیر ذکر کیا ہے وہ سید العلماء علی نقی نقوی تابہ سرا آپ کا یہ شیر ذکر کیا ہے اب اللہ لی اشراف من آل حاشمی سوان یموتو فی ظلال زواہمی یعنی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آل حاشم کے اشراف بس ان کو موت آئے گی تو تنواروں کے سائے میں موت آئے گی آپ دیکھیں یہ کہاں گو پر ان کا ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ تبیان فی تفسیر القرآن یہ کتاب ہے شیخ توسی کی شیخ توسی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے نجاف اشراف کو مرکز دین بنایا بہت آپ کی خدمات ہیں شیخ توسی فحمت اللہ علیہ کو یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے متقدمین علماء سے لیا گزشتہ علماء سے لیا اور آنے والوں کو دیا یہ واسطہ ہیں اگر شیخ توسی کو ہٹا دیا جائے تو قدمہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ عظیم شخصیت ہے شیخ توسی کی ناشر جس نے یہ کتاب کو چھپایا اس نے کہا کہ میں نے آگا بزرگ تہرانی آیت اللہ بزرگ تہرانی آگا بزرگ تہرانی صاحب زریعہ آپ سے میں نے یہ عرض کیا کہ قبلہ شیخ توسی کی تفسیر کے کتاب چھپنے والی ہے میرا دل چاہتا ہے آپ شیخ توسی کی حیات پر کچھ لکھیں تاکہ اسے ایٹ کر دیا جائے تو کون تھی شخصیت آیت اللہ بزرگ تہرانی آگا بزرگ تہرانی انہوں نے شیخ توسی کا زندگی نامہ لکھا اس میں حیات لکھا اور آخر جو انوان ہے اس انوان کے تحت ہجرتہو الہ نجف فی الاشرف کہ جب شیخ توسی نجف فی الاشرف کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں تو نجف کو کیسا بنا دیا نجف کو کیسا بنا دیا اب اس کے ذلم میں ہونے کیا کہا فقط احسنہ و اجادہ بہت ہی اچھا کہا ہے وہ قصیدہ جو سید العلماء کا عربی میں ہے اس قصیدے کو انشاءاللہ میں نے قصیدہ آمادہ کر رکھا لیکن ذائبت بات وقت نہیں ہے جو پیش کیا جائے ہم ایک چیز باریک نکتہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اسے درک کیا جا سکتا ہے کہ سید العلماء سید علی نقی نقوی ارفنقن صاحب طابسرا کی عظمت کیا تھی آغا نے کیا فرمایا صاحب الزریعہ معمولی شخصیت نہیں ہے آیت اللہ آغا بزرگ تہرانی ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں پچاس سال میں آپ نے ذریعہ لکھا ہے پچاس سال میں اور ذریعہ وہ کتاب ہے تقریبا جس کی حل جلد میں سید العلماء کا نام آپ کو ملے گا کہ ذکرہوں سید العلماء سید علی نقی نقوی ہندی علامہ مختلف حوالے سے یہ کتاب کو انہوں نے ذکر کیا ہر اس میں آپ کو ذکر ملے گا تقریبا دیکھیں یہاں اوپر جب وہ کہتے ہیں تو ایک عجب جملہ لکھتے ہیں ایک عجب لفظ ذکر کرتے ہیں ایک عجب لقب ذکر کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں میں ارسکروں کچھ نوجوان بھی ہیں ہمارے یہاں ہمارے جیسا ایک عام شخص ہوتا ہے طالب علم ہوتا ہے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے لیکن ہمارے یہاں جو مراجع اکرام آیات اعزام ہیں وہ جو لکھتے ہیں تو اگر مرجع کسی کو آیت اللہ لکھ دے ہنڈر پرسنٹ وہ مجتہید ہے آیت اللہ ایک عام آدمی کسی کو آیت اللہ کہہ دے تو پتہ نہیں لیکن اگر مرجع آیت اللہ لزمہ کر اب نہیں ملتا تحریروں میں تو اس کے ذریعے انہوں نے کیا کہا فقط احسنا و اجادہ کیا صدیقنا الالامہ ہمارے دوست اور علامہ یہ کون کہہ رہا صدیقنا الالامہ سید علی نقین قوی یہ آگے بزرگ تہرانی کہہ رہے ہیں صدیقنا ہمارے دوست علامہ یعنی دوست بھی کہا اور علامہ بھی کہا وہ کہ جو اپنے دور کی عظیم شخصیت ہے وہ سید العلمہ کا علامہ بھی کہہ رہے ہیں صدیقنا تو جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے صدیقنا یعنی ہمارے دوست تو میرے ذہن کو وہ لگا کہ کیسا یہ لفظ کہا میں کیا عرض کروں تیس سال کا فرق ہے دونوں کی امور میں یعنی سید العلمہ تیس سال چھوٹے ہیں آگے بزرگ تہرانی سے اب آپ دیکھیں یہ رشتہ استاد اور شاگرد کا ہونا چاہیے تیس سال بہت ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ ہونا چاہیے لیکن استاد تو شاگرد کا رشتہ نہیں صدیقنا میرے توست الالامہ اس کا مقصد ہے کہ علمی اعتبار سے سید العلمہ اتنے بلند تھے تو جو تیس سال عمر میں ان سے بڑا تھا وہ بھی انہیں اپنا صدیق کہتا ہوا اپنا دوست کہتا ہوا فخر محسوس کرتا ہے یہ ہے ان کی شخصیت یہ عظیم شخصیت سید العلمہ کی یہ معمولی شخصیت نہیں میرے عزیزو اسی سمینار کے حوالے سے جو تھوڑا بہت کام کیا ہے تو خود میرے علم میں بے انتہا اضافہ ہوا ان کے حوالے سے وہ بھی سمجھتا تھا کہ بہرحال ایک شخصیت ہے لیکن وہاں کے علماء کو جب دیا تو وہ بھی یعنی نہیں جو امت نکل کے آئی نہیں جو نسل نکل کر آئی تو بھی کہتے ہیں حائف ہے تم لوگوں کے لئے کتنی عظیم شخصیت اور اسے تم نے پردے میں چھپا کر رکھا ان کے آثار کس طریقے سے یعنی آپ دیکھیں اللامہ امینی صاحب غدیر انہوں نے غدیر لکھی اور جب غدیر لکھنے کے لئے آئے تھے تو اسی شہر لکھنوں میں آئے تھے قیام کیا تھا آپ نے اور جب یہاں سے گئے انہوں نے غدیر لکھی اس غدیر میں سید العلماء کے قصیدوں کا ذکر کیا ہے میں نے دیکھا عنوان کیا ہے شورہ الغدیر یعنی غدیر کے شورہ وہ شاعر جنہوں نے غدیر کے حوالے سے کچھ گفتو کی ہے تو اکثر جگہ تو صرف شورہ کے بڑے بڑے شورہ کے نام ہیں بہت کم شاعر ایسے ہیں کہ ان کا نام بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ قصیدہ بھی ہے جو ذکر کیا ہے لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ غدیر میں سید العلماء کے ایک نہیں عربی کے دو قصیدے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا دونوں قصیدے تو اشعار ایسے نہیں ہیں کہا جاتا ہے اومن کہ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے خیال ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے لیکن جب انا شاعر کو پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ تخیل بنیاد نہیں ہے علم کلام بنیاد ہے حقیقت بنیاد ہے قرآن بنیاد ہے تو یہ عظیم شخصیت سید العلماء کی کہ جو آج بھی اس طریقے سے جس طریقے سے معروف ہونا چاہئے افسوس ہے ہمارے لئے کہ اپنی عظیم شخصیت اور ہم اس سے کما حق کا واقف نہیں ہیں آگاہ نہیں ہیں ابھی میں آ رہا تھا راستے لے کر سید العیت اللہ دکتور عباس علی کاشف الگتا کو تو اس سے راستے میں باتیں ہونے لگیں تو ایک جملہ انہوں نے کہا کانا اشعر شعرہ کہنے شاعر نہیں تھے عربی زمان کے صرف شاعر نہیں شاعروں میں سب سے بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے عربی میں شاعروں میں سب سے بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے اور جتنی لغات ہیں کہنے کانا حاضر ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ الفاظ عربی کی الفاظ ان کے ذہن میں ہر وقت حاضر رہتے تھے یہ ہونکی مطابق اور پھر ان کے جو کلمی نسخے ہیں افسوس یہ ہے کہ اردو کے کچھ تو آگے ہیں چھپ کے میں دیکھ رہا تھا سعید العلماء نے جو عربی میں کتابیں لکھی ہیں بہت سے کتابیں آپ نے عربی میں لکھی ہیں افسوس یہ ہے کہ ان کتاب کچھ کتابوں کا نام تو ملتا ہے مگر ان کا وجود نہیں ملتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر فساد ہوا تھا اس کے بارے میں عجیب جملہ کہا ان کی خود تحریر سعید العلماء کی اب کسی کو خط لکھاتا نجف یا شرف کہ میرے یہ عربی کے آثار تھے تو چھپ نہیں پائے ظاہرتی بات ہے ہندوستان میں اردو کی کتاب چھپنا بہت بڑی بات ہے عربی کون چھپوائے گا لیکن وہ لکھتے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے وہ اثرات میرے پاس آئیں لیکن کیا بتائیں افسوس کہ جب یہاں پر فساد ہوا اب اس کی لئے کیا جملہ استعمال کیا دیکھئے شیعہ اور سنی نہیں کہا شیعہ سنی فساد تو اس نام سے جو سنیوں کے نام پر لوگوں نے کیا سنیوں کے نام یعنی اس کا اندلہ پر شیعہ سنی فساد نہیں ہوتا کچھ فسادی نام استعمال کرتے ہیں یہ لڑنا نہیں چاہتے اس طریقے سے اور ان کے لیبریری میں مکتب میں آگ لگا دی گئی تھی اس میں وہ قلمی نسخیں ان کے جل گئی یہ بہت بڑا کی نجف میں لکھے ہیں اپنے دوستوں کے ان خطوط سے اندازہ لگتا کہ کتنی تکلیف ان کو تھی روحانی تکلیف ان کو تھی ظاہر سے بات ہے کہ جس کے اتنے آثار جل جائیں وہ کتنا غمزدہ ہوگا لیکن برحال تب بہت ہی قوی تھے بہت ہی عظیم تھے ہارے تیبار سے سید العلماء ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک ہم ان کے آثار کو پہنچائیں یہ وقت کی ضرورت ہے میرے عزیزوں جو بحثیں انہوں نے کی ہیں جس طریقے سے علم کلام کے حوالے سے دیکھیں تناسو کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے زائیتی بات ہے رد تناسو کے لیے نہ قرآن کی آیت حاکم بن سکتی ہے نہ حدیث حاکم بن سکتی ہے لیکن کہ سامنے والا نہ قرآن مانتا ہے سید العلماء نے جو رسالہ لکھا ہے رد تناسو کے حوالے سے صرف عقلی دلیلیں دی ہیں عقل کی بات تو سب مانتے ہیں دو دو چار کا کون انکار کر سکتا ہے اجتماعی نقی ذہین کون قبول کر سکتا ہے صرف عقل کی باتیں کی صرف یہ رد کرنے کے لیے اس کے علاوہ بہرحال جس ٹاپک پر بھی انہوں نے لکھا اس کا حق عدد کر دیا اور قلم اتنا زندہ تھا کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے ان کے حوالے سے کہ آج نہیں سو سال کے بعد جو زمان آئے گا وہ پہچانے گا کہ سید العلماء کیا تھے آج نہیں تو آئے گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور مجھے موقع ملا تو موقع اللہ کل پیش کروں گا جو میں نے سید العلماء کے حوالے سے لکھا ہے بیرونی مہمان آئے ہوئے ہیں برحال ان سے استفادہ کرنا ہے انہی کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازہ چاہتا ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء گزر چکے ہیں ان کے اثار کو ہم زندار کریں اور آنے والی نسلوں تک پہچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ